اسلام علیکم علشافی دواخنہ کی طرف سے حکیم حمد انوار آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو ایک نئے نسخے کے ساتھ ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو تو آج میں ایک آپ کے لیے ایک زبردست اور بہترین نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوں ازمودہ اور مجرب نسخہ ہے وہ نسخہ ہے جس کو میں خود اپنے مریضوں کو استعمال کراتا ہوں اور دوستوں کو جو دوست مجھ سے مانگتا ہے میں ان کو یہ گولیاں دیتا ہوں یہ گولیاں کا نسخہ ہے اور یہ گولیاں کیا ہے قوت باقہ ہے جن لوگوں کو پاس ٹائمنگ کے گولی لیتے ہیں ویگرہ یا دوسری کی چیزیں کھاتے ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے یہ نسخہ میں نے آپ کو دے رہا ہوں تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور فائدہ اٹھائیں ایک نسخہ ایک زبردست اور لا جواب اور بہترین ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور فائدہ اٹھائیں نسخہ کیا ہے دوستو میں نسخہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں آپ کو انتظار نہیں کرتا لیکن اس سے پہلے میں وہی گزار ہکے دوں گا کہ علشافی دوا خانہ کو جس کیا ویڈیو دیکھنا ہے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کر لشانہ کو اس کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر بیڈو آپ کو وقت پر ملتی رہے دوالی جو دوستو نسخہ سن لیں نسخہ کیا ہے کہ آپ نے لینا ہے کہ ایک ایک ادد جیفل جیفل جو پرسال سور سے ملتی ہے اور مثالوں میں بھی کھانے کے کام آتی ہے جیفل ایک ادد جیفل آپ نے لے لینی ہے اور جیفل کو توڑ کر اس کا مغز نکال لینا ہے تو اس کے مغز کو رکھ دیں پھر آپ نے چیڑیا کی بیٹ چیڑیا چیڑیا کی جو گھروں میں رہتی ہیں تو آپ نے چیڑیا تو دیکھی ہوگیا آپ کو پتہ ہوگا تو اس چیڑیا کی بیٹ آپ لے لیں اور بیٹ میں جو کیس کا نقدہ بنا کر اگر خشک بیٹ ہے تو اس کو آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس بیٹ کو جو نہ گوند لینا ہے پہلے بیٹ کو بری کر لیں پھر اس کو گوند لیں پانی سے موٹا موٹا سخت گوند کر اس میں جو ہے نا وہ جائفل کا جو مغز ہے وہ ڈال دیں ڈال کر کنارے بند کر دیں اور جو جائفل کا مغز ہے وہ چھپ جائے تو پھر آپ نے روگان زرد دیسی گھی جو پرانے وقت میں جنوروں کے دودھ کا بنایا جاتا ہے دیسی گھی اس کو کہتے ہیں روگان زرد بھی اس کو کہتے ہیں تو اس میں آپ نے اس کو بریان کرنا ہے ہلکہ 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 آگ پر جو نہ اس کو بھوننا ہے اس طرح ہونے کے مغز نہ جلے اور جو اوپر سے بیٹھا ہے وہ سرک ہو جائے زرد ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے نکال کر پھر آپ نے دوسری بیٹ میں اسی طرح پہلے ڈالا ہے نکدہ بنا کر گولہ بنا کر اس میں ڈالنا ہے اسی طرح تین بار بیٹ اوپر چڑھا کر بیٹ کا لیپ دے کر اور اچھی خاصی موٹی بیٹ ہونی چاہیے تو جس طرح آٹے کا آپ گولہ بنا کر بیٹ میں کوئی چیز رکھتے ہیں اسی طرح ہونے چاہیے تو تین بار آپ نے اس کو آٹے کو بریان اس کو بیٹ کو بریان کرنا ہے مطلب ہے کہ اس جی بھی بیٹ کو بھوننا ہے جب بیٹ بھون جائے بھونی جائے تو اس کو آپ نے پھر نکال کر اسی طرح تین بار کرنا ہے اور تین بار کرنے کے بعد پھر آپ نے مغز جیفل کو بریک کر لینا ہے بریک کر لینا ہے کوٹ کر کھرل کر کے بریک مان دیں تو پوٹر بنا لینا ہے سرمے کے بنا لینا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پوست خشخاش پوست خشخاش بھی پنسار سٹرول سے مل جاتی ہے پوست خشخاش پوست خشخاش سے جو ہے نا وہ پوست خشخاش کو لے لیں اس کو پانی ڈال دیں تو ایک دل پڑا رہے پھر اس پانی کے ساتھ یہ مغز جیفل کو گودھ کر چننے کے برابر گولیاں بنا لیں تو ایک گولی آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ تے لیگا کہ ہم نے کیا کہا ہے ویگرہ کا باپ ہے یہ ویگرہ سے کوئی گھنہ زیادہ دے گا آپ کو اور ٹیمک بھی زبردست دے گا لیکن ایک گزارش ہے کہ اس کو متواتر استعمال نہیں کرنا کبھی کبار ہفتے میں دو ہفتے میں ایک بار آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر دوزانہ اس کو استعمال کریں گے تو آپ پھر کمزور ہو جائیں گے مولز چیزیں یا ٹیمک والی چیزیں ہوتی ایسی ہیں کہ ان کو بار بار استعمال نہیں کرنا ہوتا کبھی کبھی آپ اس استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا نسخہ ٹیمک کے گولیوں کا اور مولز اور لذت اتنی آئے گی کہ آپ کی بیوی آپ سے خوش ہو جائے گی اور آپ کو بھی ملوم ہوگا کہ آج ہم کو بہت زیادہ لذت آئی ہے تو آپ ان کو گولیوں کی طریق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو پھر لاسٹ میں آپ سے پھر وہی گزارش کہ پلیل اس علشافی دوا خانہ کو جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے سبسکرائب کریں گے تو ساتھ بیل کا نشان آجائے گا اس کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل دی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں اور میں اسے بتاتا رہوں اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتا سکیں اپنا شکریہ